بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیل ٹاک میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مذبان فلقادر آپ کو پرگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں ناظرین آج ہم لوگ امیونٹی پر بات کرنے جا رہے ہیں امیونٹی قوت مدافعت اس کا بہت رول ہوتا آپ کی باڈی میں بیماریوں سے لڑنے کے لیے اس کے علاوہ بھی جتنی بھی باڈی میں شوز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کو ہر انسان کو مسئلہ مسائل رہتے ہیں چھوٹی چھوٹے بیماریاں ہوتی ہیں ان سب میں جو ہے سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے بیماریوں سے لڑنے کا وہ امیونٹی کا ہوتا ہے امیونٹی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے آپ کے جسم کے اندر آج اسی لیے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک بہت ماہر ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں امیونٹی کیسے امپروو کرنی چاہیے اور وہ ہمیں جو ہے الوپیتھک گلاج سے تھوڑا ہٹ کے بتاتے ہیں کہ کیسے ڈائیٹ کے تھروں ورزش کے تھروں اور نیزین سکون کے ذریعے اور اللہ تعالی کی عبادت کے ذریعے آپ اپنی امیونٹی کو انکریز کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ طبع نبی کے میدان میں اگیارہ پشتوں نسلوں سے علمی عدمی صافتی اور انسانی خدمات اور انجام دینے والے دنیا کے طبعی تاریخ خاندان کا تعرف میں آپ سے کراتی ہوں کہ جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی جن کو علماء حکم امائدین و سلطنت سلطنت ہند کی جانب سے بحکم شاہی فرمان مرمت خطاب کیا تھا مسیول ہند یعنی کہ ہندوستان کا مسیحہ یعنی ہندوستان کا مسیحہ بن کے انہوں نے قدمت کی جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریا اور ان کے جو والد تھے جارج ہشتم ان کا بھی علاج کیا اور انہوں نے بینگن پیلس جو تھا یعنی کہ ان کا محل تھا اس میں بھی ان کا علاج کیا یعنی پرسنلی طور پر ان کا علاج کیا تھا اور آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری جو ہمارے ساتھ موضوع ہو جائے ہیں پروفیسر حکیم اسکری مسیحہ الحنج جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پر پوتے ہیں اور ہندوستان و پاکستان کی سات جاستوں کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حازق الہند یعنی طبی سکولر آف انڈیا یہ اتنی اسٹری ان کے آ رہی ہے کہ انڈیا کے جو ہے وہ طبی سکولر تھے حکیم سید فریابدی شاہ دہلوی کے پوتے طبیب شاہی امائدین سلطنت و ایران افغانستان اردن پاک کو ہند کی ممتاز شخصیت کے معالج طبیب الاسر حکیم سید فر اسکری کے فرزند ریاست نواب جنہگر کے شاہی مالج امریکن کالیفائیڈ مالج چائنیز اربی انڈین آئیوریدک اور یونانی اور طبی طریقہ علاج کے ماہر ہیں اور قیام پاکستان سے قبل یعنی پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے بھی پہلے اور جب ہندوستان میں جب چل رہی ہیں ساری تحریکیں چل رہی ہیں اس میں بھی خاکسار تحریک حضرت علامہ انعیت اللہ خان مشرقی قیادت میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی مسئلہ جدوجہد کرنے اور شادت اور قربانیاں دینے والی انسانی خدمت اور انجام دینے والی اللہ کے سپائیوں کی واحد جماعت یعنی اللہ کے سپائیوں کی جو ایک واحد جماعت تھی خاکسار تحریک کے قائد ممتاز اور شائر و عدیب و صافی پروفیسر ڈاکٹر سید حکیم اسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا جو ہے میں نے آپ کو پورا انٹروڈکشن بتایا کہ پشتوں سے نسلوں سے علامہ اقبال کے دور سے جو ہے یہ پرسلی طور پر انڈیا میں امریکہ میں یورپ میں ڈیفرنٹ کنٹریز میں ان کا جو ہے وہ بہت رول رہا ہے ان کو ڈیفرنٹ طرح کے کتابوں سے بھی نوازا گیا ہے ان کی جو دادا تھے والد تھے سب جو ہے وہ ایک ٹائٹل سے نوازے گئے ہیں حاضر کل ہن سے اور ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے وہ ان کو ٹائٹلز دیے گئے ہیں آج ہمارے ساتھ سر موجود ہیں اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ آپ قیمتی وقت دینے کا ماشاءاللہ سے آپ کا جو انٹروڈکشن ہے تو اتنا مطلب آپ لوگوں نے کام کیا ہے ٹپ کے میدان میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور جس طرح کے ٹائٹلز آپ کی نسلوں سے آ رہے ہیں اور ہمارے لئے بھی آپ ایک 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 ٹائٹل ہے ہمارے لئے اور ماشاءاللہ سے جو آپ خدمت دے رہے ہیں یہ ایک مثال ہے آج کل کے دور میں اور جو آپ کی فیملی کی جو ہسٹری ہے وہ بھی ایک مثال ہے کہ پوری ایک آپ لوگوں نے پوری اپنی لائف جو ہے وہ ٹپ کو دے دی تو یہ ایک اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں اور یہ باہد یہ ایک کیا کہتے ہیں بگری ہے جس کا جس کو پڑھنے سے آپ کو سواب ملتا ہے یہ کرٹیریہ ہے اصل میں تیم جو ہے یہ نبیوں اور ولیوں کا فن ہے جہاں دین کی تکمیل ہوئی وہاں پر علم العدیان اور علم العبدان ہمارے جتنے نبی دو علم جو ہیں انہوں نے خاص طور پر فوکس کیا علم العدیان یعنی دین کے علم اور علم العبدان یعنی جسموں کے علم کو انسانوں تک پہنچایا اور بتایا کہ تمہاری صحت بقا فلا کن کن چیزوں میں ہے تو وہ تمام چیزیں انہوں نے پیش بھی کی استعمال بھی کی اور ان کو لوگوں تک پہنچایا بھی جتنے بھی آئے اور تکمیل ہاں ہمارے اس کو مکمل جو کیا گیا رسالة ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم العبدان کو بھی مکمل کیا علم العدیان کو بھی مکمل کیا اور یہ تمام مکمل علم جو ہے پیغام خدا جو ہے مکمل کر کے ہم تک پہنچا دیا گیا اور بس کہہ دیا اب آخری نبی اور آخری کتاب ہے اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آسوانی کتاب آئے گی رشد و حدایت کے دروازے مکمل علم آپ تک پہنچا دیئے اب وہ اس کے لئے کوئی ابولی آئیں گے ابولی آئیں گے لیکن چیز یہ ہے کہ جب یہ ایسا فن ہے یہ ایسا علم ہے کہ جس میں روحانیت خدمت نسل انسانی کی صحت اور بقا کے پہلو پوشید آئے ہیں آج کا ہمارا موضوع ایمیونٹی ایمیونٹی مدافعیت نظام ریجسٹنس پاور دفاعی سسٹم سر لاسٹ ٹائم بھی آپ نے پروگرام میں ہمیں بتایا تھا کہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اب جب لوگوں کے لئے اچھا سوچتے ہیں تب بھی آپ کی ایمیونٹی بڑھتی ہے تو ذرا ہماری ویورز کو بتائے گا اس سے کیا تعلق ہے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سے روحانیت میں بھی آپ کا بڑا رول ہے اور لوگ تو شاید ایک بار میں وزٹ کر کے آپ سے کافی اچھا محسوس کرتے ہوں گے جو ان کے بیماریاں تو آدھی وہ روحانیت کے اسے ہی کم ہو جاتی ہوں گی جو ایک سینسیشنل ہوتا ہے نیکن کچھ ڈپریشن بھی انسان کو بیمار کرتا ہے بلکل بلکل تو آپ کا جو ڈاکٹر ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو مینٹل سلسپائے کرے بلکل مسیحہ ایسا ہو جس کو دیکھنے کے بعد آپ درد بھول جائیں تکلیفیں کم ہو جائیں بلکل آپ کو زندگی سے پیار ہونا شروع ہو جائیں آپ کو احساس ہو کہ آپ کی جو ہے بغیر دوا کے آپ کا مسیحہ آپ کی دست شفا بن گیا بلکل دیکھیں بات یہ ہے ایک فارمولہ ہے کائنات فطرت کا ایک فارمولہ ہے کہ جس پر بار بار یہ پیغام آیا اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو دیکھیں جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ باٹنا شروع کر دیں ٹھیک ہے آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں باٹنا شروع کر دیں اوکے آپ چاہتے ہو رزق میں فراوانی ہو رزق باٹنا شروع کر دیں اچھا آپ چاہتے ہو آپ کی عزت بڑھے آپ لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو عزت دینا شروع کر دو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں آپ لوگوں کے مسائل حل کرنا شروع کر دیں آپ چاہتے ہو آپ پر سکون رہو لوگوں کو سکون دو سمجھے لا اس طرح آپ چاہتے ہو آپ کے مال میں اضافہ ہو تو ناظرین آپ مال باٹنا شروع کر دیں ماشاءاللہ آپ چاہتے ہیں آپ لوگ آپ کو دعائیں دیں آپ لوگوں کو دعائیں دینا شروع کرتا یقین مانیے یہ زندگی کا وہ لمحہ ہوتا ہے یہ زندگی کا وہ باتیں ہیں جس کو آپ اپنا لیں تو آپ کی دنیا جنت اور آپ کی آخرت بخائر و آفیت آپ سرخ روح ہو کر دنیا سے نکلیں اور آگے آپ کا استقبال اللہ کی رحمتیں برکتیں اور نعمتیں کریں تو یہ دنیا اور آخرت کا ایک سامان ہے جس جو ہمارے ہمارے لیے ایک بڑی ٹاڈک ہے یہ سمجھیں کہ ایٹامک ورڈز ہیں جو آپ کو اللہ کے ذکر سے اللہ بذکر اللہ تدوین قلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو طاقت ملتی ہے اور اللہ کے پیغام کو اگر آپ سمجھ لیں خود اپنے اندر اتار لیں تو یقین مانے اندر جب جھانکیں گے تو خدا نظر آئے گا سبحان اللہ تخلیق کائنات اللہ نے جس انسان کو تخلیق کیا ہے اس نے اس کو زندگ دنیا میں رہنے کے طور طریقے وہ بھی قوانین الہی جو ہیں وہ سمجھا دیئے کہ تم اگر میرے بندے ہو تو میرے اس قانون کے تحت چلو دنیا اور آخرت میں بقا اور فلاہ تمہاری ہے یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے تیس چالیس پچاس ساتر سال کی دنیا ہے یہاں جو کچھ ہم بوتے ہیں آگے جا کر اس کا حساب دیتے ہیں اور وہ حساب جو ہے وہ ہمیں بقا ہے جو زندگی کا بقا ہے یعنی آخرت کی جو زندگی ہے وہ ملین ٹریلین سال کی ہے آپ ہمیشہ ہلتا ہے پھر مرنے کا سوال نہیں پھر آپ کو اس کا انعام ملتا ہے جو کچھ آپ دنیا میں بوکے جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں امیونیٹی کیا ہے امیونیٹی کا مطلب یہ ہے کہ دفاعی نظام آپ کا آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کو مدافیتی نظام ہے امیونیٹی جو ہے وہ آپ کو زندہ رکھتی ہے آپ کو صحت اور بقا کے لیے آپ کو کام کر رہی ہوتی ہے آپ کے نظام اندر جو ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہوتی ہے جوڑ رہی ہوتی ہے اور آپ کی تکمیل کر رہی ہوتی ہے دیکھئے ایک جو ابھی میں نے بتایا کہ انسان کا سب سے بڑا معاملہ یقین اور ایمان کی کیفیت ہے اور وہ مضبوط ہے آپ حلال کھا رہے ہیں آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں آپ اللہ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی ایک نور ہے جو آپ کے اندر بھر دیا گیا ہے دیکھئے کھانا پینا ہی امیونیٹی نہیں ہے وہ وقت دیکھئے کہ جب رسال تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شکم میں مبارک پر دو دو پتھر تھے جی جی اور ان کے تمام جتنے ساتھی تھے صاحبہ اکرام تھے ان پر ان کی پتھر بدے ہوئے تھے اور جنگ لڑا رہے تھے یہ کون سی طاقت تھی جو ان کے اندر موجود تھی وہی یقین اور ایمان سمجھے نا وعدتِ الہی پر اس کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے سمجھے نا موت کا نظرانہ پیش کر رہے تھے جنت کی عوض خرید رہے تھے اپنی موت اپنی زندگی کو بیچ رہے تھے جنت کی عوض جو ہے وہ لوگ تھے وہ اس کے اندر کیسی امیونیٹی تھی کیسی طاقت تھی دیکھئے بات یہ ہے اب کھانا پینا بھی زندگی کا حصہ ہے بلکل آپ کے اندر جو امیونیٹی ہے آپ کے اندر جو صلاحیت ہے آپ کے اندر جو معاملات ہیں اب اس میں آپ آجائیے کہ رزقِ حلال کے ساتھ ساتھ آپ اپنے معاملات کو کس طرح تیہ کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا سوال کرنا چاہیں گی مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ میرے جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے شگر ہے مجھے اور عجیب کسن کی میرے جسم میں بیچینی رہتی ہے حلوہ تھکن تھکن کا احساس رہتا ہے مجھے آپ کی عمر کیا ہے شگر کا مرض ہے مجھے عمر کیا ہے آپ کی ایج کیا ہے سوری آواز نہیں آرہی آپ کی عمر کیا ہے میری عمر ففٹی ہے ففٹی ہے اوکے فائن سر آپ کو کوئی سوال بس صحیح ہے میں سمجھے بہت شگر ہے اور وزن پوچھ لیا کریں اور وہ کہنے بیچینی تو ابھی میں ان کا سوال کا جواب جارباد میں دیتا ہوں پہلے اپنے معاملات کو کر دیں زندگی کیا ہے اناثر میں ترتیب ظہور ٹھیک ہے زندگی کیا ہے اناثر میں ترتیب ظہور موت کیا ہے انہی اناثر کا پریشاہ ہو جانا اب ہمارے اندر جو ہے ایمیون سسٹم جو ہے سٹرانگ کرنے کا ایک غزہ کے حوالے سے ہے کہ ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہمارا ایمیون سسٹم تباہ اور برباد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوکے ہم پہلے ڈس آرڈر کنی طرف آئیں گے کہ تباہ کیوں ہو رہا ہے تباہ کیوں ہوتا ہے فریڈیکل جو ہے نظام یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کھاتے بھی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے نظام حضم کو کس قدر تباہ کر دیتی ہیں جگر کو تباہ کرتی ہیں اور آپ کی جب نظام حضم خراب ہو جائے اور جگر خراب ہو جائے سسٹم خراب ہو جائے حضمے کا تو آپ کتنی اچھی و طاقتور چیز کیوں نہ کھا لیں وہ آپ کے جزوے بدل نہیں ہوگی سیئے اس کے لیے سسٹم کا ہونا نظام حضم کا درست ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز واک یعنی سیر ورزش اور پانی کا مستقل استعمال بہت ضروری ہے اور آپ کو صبح سے شام تک آپ کے زندگی کے امور میں پھل فروڈ سبریاں گوشت اور ڈرائی فروڈز وغیرہ کا استعمال توازن کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کیا چیزیں آپ کے ایمون سسٹم کو تباہ کرتی ہیں دیکھیں کچھ ایلوپیتک میڈیسنز ہیں جس میں سٹریرائز ہیں انٹی بارٹکس ہیں ٹھیک ہے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے کوئی سٹریرائز یا انٹی بارٹکس بتا دیں جو آپ کو نقصان نہ پہنچائیں جو آپ کے نظام حضم کو خراب نہ کریں تو وہ خاموش ہوگے کہلنے کے بات تو صحیح کر رہے ہیں دیکھیں ناظرین بات یہ ہے کہ میں خود تمام طریقہ ہے علاج سے اللہ کا حکم سے کالیفائیڈ ہوں سر ایک کالر کو شامل کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو لاہور سے کالر ہیں ہم آئے ساتھ پھر دونوں کالز کے ایک ساتھ ہم جواب دے دیں گے اسلام علیکم 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 حکیل صاحب سے بات کرنی تھی میرا برے پر شخ آئی رہتا ہے ٹھیک ہے اور غزہ کام حضم ہوتی ہے اور گسم میں درد رہتا ہے ٹھیک ہے عمر کیا آپ کی یہ عمر پنچاریس سال ہے بس ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک ٹھیک کی لاہور سے بول رہے ہیں جی بلکہ ٹھیک ہے ان کا بلڈ پیشن ہائی ہائی اور ڈائٹ ان کا ڈائٹ میں ایشو رہتا ہے جی جی کہ ڈائٹ ان کی ڈائجیشن میں ایشو ہوتا ہے اور پینتہ لیس سال صحیح اچھا اس میں جو ہے نا ہلپیتھک کے حوالے سے کیونکہ میں خود ایم ڈی ڈاکٹر امریکہ میں کالیفائیڈ پڑھاتا رہا ہوں پڑھا ہے میں نے پیسیفک یونیورسٹی سے سٹوکٹرن یونیورسٹی سے پیسیفک یونیورسٹی کالیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں میں ماشاء اللہ وہاں سے میں نے ایم ڈی کیا ڈاکٹر میڈیسن ایم ڈی ایج یعنی ڈاکٹر ہربالوجی ہربال سائنسیز بھی ایم ڈی کیا ڈاکٹر آف نیکولئر میڈیسن زبردست اسی طرح سے ڈی ڈی ڈاکٹر آف ڈیوائن مذہب عالم پر میں نے پی ایش ڈی بھی کیا اور اسی طرح جو ہے ہربال سائنسیز پر میں نے پی ایش ڈی کیا تو اس طرح جو ہے یہ سمجھے کہ میں تمام طریقہ ہاں علاج کو سمجھتا بھی اس پر پیکٹیس بھی رہی ایکوپنچر آئیوویدیک اور طب نبوی جو ہے میرا عبور رہا ہے اور میرے فور فادرز کا تعلق چونکہ طب سے ہے میری گھٹی میں بلکہ سبت آپ کھاندانی حکیم سر یہ جو دو سوالیں تو ہم اس کا پہلے انصر آپ سے لیں گے پھر ہم ایلوپیتھک کی جو آپ میڈیسن کے ڈیسورڈرز بتا رہے ہیں اور اسٹرائیڈز کے اس کے بارے میں بات کریں گے بریک کی جانے چلتے ہیں تک سری ہیل ٹاپ ویلکم بیک آفٹر دو بریک ہم پہلے تو حکیم صاحب سے جو دو کالرز سے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ان کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں پر انٹی بائیٹکس جو ہیں اور ایکسیسیو جو میڈیکیشن سے جو چل رہی ہیں اور یہ کانوی طور پر درست نہیں ہیں سٹیرویٹس بھی جو ہیں وہ بھی مطلب نقصان دیتے ہیں جسم میں اور کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ ایکسیسیو میڈیکیشنز چلا رہے ہیں تو اس کے کیا نقصان آتے ہیں حکیم صاحب سے ہم پوچھتے ہیں جی حکیم صاحب جو یہ ایکسیسیو اسٹرائیڈز اور ایکسیسیو ایلوپیتک میڈیکیشن بغیر کوئی انڈیکیشنز کے ڈاکٹر پرسکرائب کر رہے ہیں ایک تو سب سے پہلے اس پر میرے خال سے لاؤ بننا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں کریں کیونکہ اس سے آپ انسانی جسم کو نقصان دے رہے ہیں ان کی امنیٹی کو سپریس کر رہے ہو اور پھر مالی طور پر بھی بجارہ فائننچلی بھی وہ ایک رائسس میں آ رہا ہے تو ایک تو آپ ذرا اس کے بارے میں اس پر روش دینا رہے ہیں ایک کہ وہ بیمار ہوتا ہے مزید مزید وہ بیمار ہو جاتا ہے دیکھیں انٹیبائٹکس یا سٹریرائز جو ہے کام کر رہو کوئی علاج کارگر نہ ہو تو وہ آپ کو سٹریرائز دیے جاتے ہیں لیکن یہ انیشلی سٹیج پر ابتدائی سٹیج پر انٹیبائٹکس سٹریرائز دینا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی قانون نہیں جو ان کو گریفت میں لے سکے کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ مسیحائی کا ایک جو ہے یہ مخالفت ہے کہ آپ بریس کو مزید مزید جو ہے اس کے حالت کو نازک کر دیں کہ اس کا بیچارے کا نظام حضم خراب ہو جائے اس کا جگر خراب ہو جائے اس کا میدہ خراب ہو جائے اس کے گردے خراب ہو جائے اور جب یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ بیچارہ ایک مرز کا علاج کروانے گیا تھا مزید چار چھے مرز لے کر آ گیا اور وہ مستقل بستر پہ پڑ گیا وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس پیروں پہ چل کے گیا اس کے بعد جو ہے میں بستر پہ پڑا ہوا جبکہ موالج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو زندگی دے دے صحت دے دے اور اس کی خوشیاں اس کی رانائیاں واپس لوٹا دے بلکل سر ایک کون بھی کالر شامل ہے آصف صاحب ہمیں ساتھ تین کالر ہو جائیں گے پھر تینوں کالر کو ہم ایک ساتھی جواب ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی شریعت کے آپ کو جی الحمدللہ کیا سوال کرنا چاہیں گے سرطان ہے سرطان ہے وہ لیٹھمیت ہوا ہے صحیح ہے اور عمر کیاپ کے والدہ کی سرطان ہے سرطان ہے سرطان ہے اچھا یہ بتائیے یرقان آپ بتا رہے ہیں نا یرقان ہے کہ ہپیٹائٹس ہے سرطان ہے سرطان ہم کینسر کی بات ہے کنسر کہاں کیا ہے سینے کا سینے کا سینے کا عمر کیا ہے والدہ کی چون چیز ساون سال آپ کراچی سے ہیں جی کراچی سے بہت شکریہ عمل کرنے کا اب آپ آتے ہیں بلکل اس پر آتے ہیں کہ جی ہمارے ٹاپک یہ ہے کہ Immune system کیا ہے دیکھیں ہمارے پر جتنی بھی پروڈیکٹس رکھیئیں ہیں ہیں وہ ان میں وہ ان میں اکثر جو ہے وہ فوڈ سپلیمنٹس ہے ٹھیک ہے آپ کو ایمیون سسٹم سٹرانگ کرنا ہے تو دوست ایک تو یہ کہ آپ ایسا گوشت نہ استعمال کریں جس میں انجیکشن لگے ہوں سٹریرائز لگے ہوں مرغیاں جو ہے وہ غیر فطرتی طریقے سے ان کی افضائش ہوتی ہے اور انہیں ایسی فیڈز دی جاتی ہیں جس کو آپ اگر دیکھ لیں تو آپ کبھی مرغی نہ کھائیں پھر ان مرغیوں کو جو انجیکشن لگتے ہیں یا بہنسوں گاؤں گائے جو کٹتی ہیں اس سے پہلے ان کو انجیکشن ہوگارا لگے ہوگے ہوتے ہیں تاکہ وہ زیادہ زیادہ میٹ کو کیا جائے بلکل یہاں پر ہمارے ملک میں خاص طور پر جو ہے کوئی سسٹم نہیں ہے لوگ گھدہ کتہ گھوڑا سب بیچ رہے ہیں کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں ان کا یہ نہیں پتا کہ ان کو مرنا ہے اور اس کو اللہ کا جواب بھی دینا ہے اور یہ چیزیں جو دنیا کو کھلا رہے ہیں یہ ان کی اولاد بھی کھا رہی ہوتی ہے اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں دون سب مل رہی ہوتی ہے ہمیں خوف خدا جب تک ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگا ہم کبھی بھی انسان دوست نہیں بن سکتے بات یہ ہے کہ اب آپ پر آ جاتے ہیں کہ یہ بھینس گائے کا گوشت جو ہم کھا رہے ہیں پکا رہے ہیں اس میں سے سٹیرائز جو ہے ختم نہیں ہوتے یہ پکنے کے بعد بھی ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اوکی پھر اس کو میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو صاف کیسے کیا جائے اس کو اوزونائٹ کیسے کریں ٹھیک ہے گوشت کو کیونکہ مجبوری ہے نا کہ یہ ہمیں ایسی چیزیں کھائیں گے یہ وہ سبزیاں جن پر سپری کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ زہریلے سپری ہم کو سبزیاں سابون سے نہیں دھوتے پانی سے دھوتے ہیں اب ان کے سپری کو کس طریقے سے ہم اس سے صاف کریں اس کو کس طریقے سے اوزونائٹ کریں یہ میں نیکسٹ اس میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اور مشین بھی لاؤں گا کوزونائٹ کرنے والی ٹھیک ہے اچھا اب ہم آپ آتے ہیں کہ جناب یہ برگیوں کے انجیکشن اور یہ تمہارے پیٹ میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ کولڈ ڈرنگز یہ ہمارے جو ہے اندر فری ریڈکلز پیدا کرتے ہیں یعنی ہمارا ایمون سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں کلشم ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ہڈیوں جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کھانے کے بعد کبھی بھی آپ بلکہ میں کہتا ہوں اس کو آوائڈ کریں چھوڑ دیں آپ کولڈ ڈرنگز کو ہر قسم کی کولڈ ڈرنگز کو پھر آپ گلے سڑے پھل پانی آلودہ پانی اور آلودہ ہوا بھی ہمارے ایمون سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں ہمیں اب آنا چاہیے کہ جناب یہ ایمون سسٹم سیلز کو تباہ کرتی ہے یعنی خلیات کو سیلز جو ہیں یہ آپ کی دیوار ہے آپ کا ایک مکان ہے جس پہ ایٹیں لگی ہوئی ہیں اور وہ ایٹیں جو ہیں اگر ان میں سے سیمنٹ کمزور ہو جائے نکل جائے تو وہ دیوار صرف پت ایٹوں کے ہوا کے جھونکے سے گر جاتی ہے لہٰذا سیلز پر لاکھوں کروڑوں اربوں سیلز سے انسان کی تکمیل ہوئی ہوئی ہے اور جب یہ سیلز تباہ ہو جاتے ہیں تو ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں مختلف بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہیں آپ کا سٹرونگ ہے ایمون سسٹم سٹرونگ ہے تو آپ کے اندر سے بیماریاں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں نکل کے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں دفاعی نظام مضبوط ہے اب ہم آتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ جو عدویات ہیں ہماری اس میں یہ جو ہماری دوا ہے اس کو کہتے ہیں اسکری گرین اس میں بائیس ہزار فائٹو نوٹیشنز ہیں موجود یہ جب کھاتا ہے آدمی تو اس کے اندر اس کو کینسر ختم ہو جاتا باڈی سے یہ تین سے چار مہینے میں کینسر ختم کرتی ہیں تین سے چار مہینے میں بلیڈ پیشر شوگر ہارٹ پرابلمز اور جوڑوں کا درد سپائنر کارڈ سروائیکل کی پرابلمز ایون کے یہ سر سے لے کر پیر کے ناخون تک تمام باڈی میں انویسٹیگیٹ کرتی ہیں کہ آپ کے اندر کہاں کہاں چھپی بھی بیماریاں ہیں جب یہ تمام کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کی آپ سمجھے کہ آپ کی نظر کی کمزوری بھی بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے میں اینک نہیں یوز کر رہا اللہ کی رحمت سے اس صبح میں بھی سمجھے نا کیونکہ میں خود یہ دبائیں یہ فور سیبلیمنٹس استعمال کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعمت خداوندی ہے یہ میری زندگی بھرکہ نیچوڑ ہے اور اس میں عمبر مشک زافران سلاجیت جنبدستر اس میں جوارات شامل ہیں جس میں یاکوت عقیق مرجان نیلم اکھراج لالے بدخشا یہ چیزیں اس میں شامل ہیں اس میں بارہ قسم کے فروٹس ہیں بارہ قسم کے سپر فروٹس ہیں بارہ قسم کی سبزیاں ہیں مشروم ہیں اس میں بارہ قسم کے کیلشمز ہیں جس میں آپ لیسو تین ہے زنک ہے اور مختلف اجزاء موجود ہیں یہ نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے جو آپ استعمال کریں آپ کا ایمیون سسٹم ایسا سٹرونگ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ زندگی کی رنائی حقیقت آج ہمیں سمجھ میں آئی ہے اس طرح ہمارے پاس یہ جو ہے یہ آسکری گولڈ آسکری نہیں فیش آئیل ہے فیش آئیل ٹھیک ہے یہ فیش آئیل ٹونہ فی سے بنا ہے ٹونہ فی جو ہے دنیا کی نایاب مچھلی ہے جو کہ جس کا آئیل جو ہے بڑی مشکل سے نکل ملتا ہے اور یہ آبشار پر سمجھے نا الٹی آبشار پر الٹی چڑتی ہے چڑتی ہے اتنی طاقتور یہ ہے یہ آپ کے جو ہے آپ سے جسم سے آپ کے لو کولیسٹرول کو ختم کرتی ہے آپ کی خون کی نالیوں کو صاف کر دیتی ہے آپ کے اندر انرجی پیدا کرتی ہے آپ کی جوڑوں میں جو پرابلمز آ جاتی ہے کہ گودے کی کمی ہے جوڑوں میں وہ تمام چیزیں پوری کرتی ہے یہ اس کے مختبہ میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو بڑا مختصر ترین بتا رہا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ایک اللہ تعالی نے ہمیں اتنی یعنی گیارہ سالوں کی گیارہ نسلوں کی محنت جو ہے قاوشیں وہ آج برو اکار لاکر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ہمارا جنسنگ ہے جنسنگ ٹپل جنسنگ جو ہے یہ امریکن کورین اور چائز جنسنگ سے بنا ہے یہ بچوں کے علاوہ یہ بوڑے نوجوانوں اور خواتین کے لیے بھی بوڑی خواتین کے لیے جوان خواتین کے لیے بھی جو امریکن کے لیے جنسنگ جو ہے بہت زبردست چیز ہے گوگل پہ جائیے دیکھیں جنسنگ کیا چیز ہے آپ تو انویسٹیگیٹ کریں اسی طرح ہمارے جو ہے یہ جو ہے اسکری سلور ہے یہ دیکھئے گا یہ اس میں جو عدویات دلی ہیں انتہی نایاب نسخوں سے ہیں یہ وہ لوگ جو بالکل ازدواجی معاملات میں ناکام ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ اسکری گولڈ ہے یہ ناظرین اسکری گولڈ جو ہے یہ میدے جگر کے تمام پرابلمز کو سالٹ کرتا ہے نظام حضم کو بہتر کرتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم نے ایمیون سسٹم دینے سے پہلے ہم ان کے سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں کہ نظام حضم بہتر ہو اس کا کونسٹیپیشن نہ رہے اور اس کا لیور سسٹم ہو لیور کی تمام پرابلم بڑھا ہوا لیور ہو اور اس کو بھی نارمل کرتا ہے میدے کے معاملات میں میدے کا آلسر میدے کا کینسر آنتو کا انفیکشن ان کو ختم کرتے آپ کو پھر ہم ایمیون یہ دیتے ہیں ٹھیک ہے سر اس کے بارے میں میڈیسن کو اور مزید ڈسکس کرتے ہیں ایک بریک کی جانب چلتے ہیں دیکھتے رہی ہے ہیل ٹاک ویلکم بیک آفٹر دہ بریک ہم لوگ بات کر رہے تھے ایمیونٹی پر یعنی قوت مدافیت پر اور ایمیونٹی کو سپریس کرنے سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں یعنی آپ کی ایمیونٹی کیسے ڈیکریز ہوتی ہے کن کے چیزوں سے آپ کی ایمیونٹی ختم ہوتی ہے اور کیسے کیسے آپ کی ایمیونٹی بڑھتی ہے حکیم صاحب نے ہم نے بہت زیادہ ایمپورٹرٹ پارلز یعنی موتیوں کی طرح ہمیں باتیں بتائیں گے کس طرح آپ اپنی زندگی کو اور اپنی ایمیونٹی کو بہتر کی طرف بہتری کی طرف لے کر آ سکتے ہیں جی حکیم صاحب آپ بتائے تھے کہ میڈیسنز جو ہیں ماشاءاللہ سے لیٹرلی ایسی چیزیں ہیں کہ بہت نایاب ہیں اور اس طرح کی چیزیں مارکٹ میں نہیں آویلیبل ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ کس میں کیا چیز سامن ہے اور ناظرین کو خاص طرح پر بتائیں کہ ناظرین یہ مارکٹنگ نہیں ہوتی جن کو پور پاکستان میں دنیا بھر میں ہمیں بھیجتے ہیں اپنے ادارے کے ذریعے آپ ہمیں آرڈر کیجئے اور ہمارا جو ہے کراچی میں خاص طرح پر نا کیش آن ڈیلیوری ہے باقی جو ہے پور پاکستان میں ڈیلیوری ہے پیمنٹ کا طریقہ کار ہم کہتے ہیں بیک کاؤنٹ میں یا مختلف جو آپ کے پروسیجرز اس کے طرح آپ سے رابطہ کر لیں وارٹ سب کے نمبر پر آپ سے بات کر کے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس تین پیشنٹس کی جو ہیں ایک سرطان کی تھی وہ کراچی میں ہیں تو میں ان سے یہ ہی کہوں گا اپنی رپورٹس لے کر ہمارے پاس مطلب میں آئیے ایڈرس فون نمبر سب چل رہے ہیں ٹائم لے کے آئیے دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی میں نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ ہماری پروڈیکٹس جو ہیں یہ تمام امراض کی موجود ہیں دوسرا جوڑوں کے درد کا تھا لاہور میں ان صاحب کو یہ کہوں گا کہ یہ کیونکہ ان کا پروڈیم والدہ کا ہے یا اپنا سا پروڈیم تو یہ اپنی پروڈیم کو شیئر کریں مجھ سے میرے فون پر میں ان کو دوائیں بھی بتا دوں گا اور اگر یہاں سے کچھ پروڈیکٹس ہماری بھیجنا ہوں گی تو وہ بھیج دیں گے تیسری معاملے میں یہ خاتون نے اپنا ذکر کیا تھا کہ ان کو بیچینی ہے اور ڈیجیشن میں بھی شروع ہے وہ بھی کراچی سے ہی تعلق ہے ان کا آپ اپنے خوراک میں زود حضم غزائیں استعمال کریں زیادہ سبزیاں کھائیے اور پھلوں کا استعمال کیجئے دودھ دہی کا استعمال رکھئے اور کھانا کھانے کے بعد وات بھی کیا کیجئے قہوہ بنائیں سانف پودینہ علائچی اس کا قہوہ بنا کے پیجئے وردہ بیس پتے پودینے کے دو تین علائچی اور ایک چمت سانف کو تین چار کپ پانی میں اوبالیں اور اس کو آپ دن میں چار مرتبہ پیجئے لوگ بہت زیادہ انڈیجیشن کا شکار تب ہوتے ہیں کہ جب وہ کھانے سے کے دوران پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں پانی کا استعمال کھانا کھانے سے پینتالیس من یا پچیس ستیس من پہلے بھی کر لیں خوک پیٹ بھر کے پانی پی ریجئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سٹمیک وغیرہ سارے ٹاکسنز وغیرہ نکل جاتے ہیں آپ کے ایکسٹرا فیرس نکلتے ہیں موٹے حضرات جو ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں جو دبلے ہیں وہ بھی نارمل اب میں آجاتے ہیں یہ ایک سسٹر وہ ہے اور کھانے کے بعد پانی ایک یا دو گھنٹ پیجئے یا کھانے کے دوران ایک دو گھنٹ پیجئے کھانا کھانے کے ایک سے یعنی کھانا کھانے کے دو تین گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پانی کا استعمال کریں کھانے میں دودھ دہی اور دہی کا استعمال رائطہ سالات یہ چیزیں سبزیاں زیادہ زیادہ آپ استعمال کریں اور خاتون سے بھی کہوں گا کہ اب میرے بطن بھی آجائے ہیں اگر آپ کے ان کو کوئی پرابلم ہے اور کوئی الپیتھک دوائی کھا رہی ہے تو پلیس ان کو ذرا اس سے کوشی کریں کہ اس کے بعد دودھ وغیرہ کا استعمال زیادہ رکھیں سبزیاں زیادہ کھائیں کیونکہ آپ کا ایمین سسٹم ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس سے سر مجھے ذرا یہ بتائے گا کہ ہماری ڈائیٹ میں میٹ کا استعمال کتنا ضروری ہے اور کتنے وقفے وقفے سے ہمیں گوشت لینا چاہیے جو مطلب بکرے کا اور مرگی کا یہ جو ڈائیٹ میں کتنا استعمال بلکل بلکل بات یہ ہے کہ ہمارا پورا ایک ہفتے کا شیڈول ہونا چاہیے کہ ایک دن ڈال ہو ایک دن سبزی ہو ایک دن مچھلی ہو جائے ایک فش یا اس کے بعد پھر بیف ہے میٹ ہے آپ کا چکن ہے کوشی کریں کہ آپ شربے والی اشیاء زیادہ استعمال کریں اور اس میں سبزی ہی ڈال لیں جیسے کوئی بھی آپ چکن یا بیف یا میٹ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ گوشت یا جی اس میں گھیا توری ٹنڈے قدو شلجم اس کا یہ زیادہ زیادہ پتلہ شربہ بنائے ٹھیک ہے بھونی ہوئی چیزیں کبھی کبھی آپ استعمال کریں لیکن سلسل استعمال سے بھی یہ آپ کا نظام حضم خراب کرتی ہے اچھا میں آپ یہ تو تینوں مریضوں کا میں نے دے دیا ہے اچھا بات یہ ہے کہ تلبینہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ تلبینہ کا استعمال کریں یقین مانیے اس میں اتنی طاقت اگر صحیح معنیوں میں تلبینہ بناتے ہیں تو یہ ناشتہ سونے کی طرح ہے سونے کی طرح ہے بلکل آپ ناشتہ کیجئے مختصر لیکن انتہائی مقوی ہو اس میں کیا ہے تلبینہ ایک ایسی غزہ ہے ناشتہ جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے اب لوگ سوائے ڈبروٹی پاپے اور چائے کا ایک کپ لیا اور نکل گئے اچھا یا بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو سکول کالج جاتے تھے جو کبھی بند پڑھے ہیں سکول کالج جاتے تھے یا کام پہ جا رہے ہیں کسی ضرور تو وہ انہوں نے خالی پیٹ ٹکل گئے ہیں دوپیر کا وہ ایک کھانا کھا رہے ہیں یا وہ بھی برگر شرگر کھا کے پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کے لیے یہ آپ کی جو ہے جان آزار ہے کہ آپ پیسہ تو کمارے ہیں لیکن اپنی جان پہ کچھ نہیں لگا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنے ناظرین خیال کیجئے کیونکہ تلبینہ میں آپ بتاتا ہوں تلبینہ جو لیجے جو کو جو ہے اس کو پانی میں دو تین بھنٹے بھگو گے رکھیں اور اس کے بعد اس کو آگ پہ رکھیں چولے پر رکھ دیجے پکانا شروع کر دیں اس میں سے آپ کا پانی خوشک ہونا شروع رہتا ہے دھوڑ ڈالتے رہیں اسی دوران میں آپ چار پانچ خجوریں ڈالیں چار پانچ دو چار انجیر ڈال دیجے انجیر ڈالیں چار پانچ دانے بادام ڈالیں پستہ ڈال دیجے آلائچی ڈالیے اور پکتا رہے پھر اس کو ہلاتے رہیں یہاں تک کہ وہ دودھ جو ہے وہ پاؤڈیڑ پاؤڈ دودھ جو ہے اس میں جذب ہو جائے اب وہ تلبینہ تیار ہے آپ کھائیے یہ ناشتہ ہے انتہائی طاقت اور ناشتہ ہے یہ صبح موڑے لوگ جو ہیں یا بچے صبح اور شام دو ٹائم بچوں کو بھی کھلائیں اس سے ان کے ہائٹ بھی بڑے گی ان کا خوبصورتی بھی چیرے پہ آئے گی اور ان کی دیگر پرابلم بھی سالف ہوگی نظر کے بالوں کا پرابلم ہڈیوں جوڑوں کا پرابلم جو ہے وہ سالف ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت زبردست آپ نے وہ بتایا کیونکہ پوٹیشیم رچ ہے خجور کے اندر بھی مکمل ڈائٹ ہے پوٹیشیم ہوتا ہے انجیر بھی اس کے اندر بھی بہت زیادہ انجیر پیٹ کے نظام کو آتوں کو قبض کو رفا بھی کرتی ہے پائز کے لیے بھی انجیر بہت اچھی چیز ہے اچھا اب آپ ہم ہمیں ایک دو چیزیں ہیں جو میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا موٹاپے کا حوالے سے ایک پروڈیکٹ ہے جس کا نام ہے اسکری سمارٹ سمارٹ جو کہ ہفتے میں تین سے چار کلو پانچ کلو تک وزن کم ہوا ہے لیکن اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دواء جو ہے دا صرف وزن کم کرتی ہے آپ کو کمزوری کا احساس بھی نہیں ہونے دیتی باڈی شیپنگ بھی کرتی ہے اور آپ کی باڈی یعنی سکن کی نیریشمنٹ بھی کرتی ہے یعنی جو لٹکاوا گوشت ہے وہ اپنی جگہ فکس ہو جاتا ہے سمارٹ ہو جاتا ہے اور اپنی سکن کی نیریشمنٹ یعنی سکن کو کلر فیر بھی کر دیتا ہے اسی طرح ہمارے پاس من اور ومن فارمولا ہے کہ جو کہ خواتین جن کو اوم نہیں بنتا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا یعنی بیزہ انڈا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پاتے اسی طرح مردوں اور فیمل کے حوالے سے ان کے ہرمول سسٹم ڈسٹرب رہتے ہیں ان کو ایکوریٹ کرتا ہے مردوں کے معاملے میں جو ان کے سپن معاملات ہیں وہ ان کو نارمل کرتا ہے کانٹرٹی کو نارمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کنسیو ہوتا ہے دیکھیں مرد میں ایکس اور وائی سیل ہوتا ہے اور دبل ایکس ہوتا ہے اب لڑکیوں کا پیدا ہونا بھی مرد کے اختیار میں ہے اور لڑکوں کا پیدا ہونا بھی یہ ہماری جو ہے پرڈیکٹ جو ہے یہ ایسی ہے کہ اگر اس سے مستقل استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کے ہاں بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو بچیاں پیدا ہوں گے اور جن کے بےولادی کا شکار ہیں ان کو ٹوینز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں سکن کی نریشمنٹ کے لیے یہ ہمارا فیمینائن اور مسکلائن جو ہے یہ دو ہیں یہ فیمیلز کے لیے یہ میلز کے لیے ہے یہ جن کو لیکوریا ہو جاتا ہے فیمیلز کے لیے خاص طور پر انڈر آمز میں اچنگ رہتی ہے یا بلیکش ہو جاتے ہیں بغلیں اور اسی طرح گردن کے نیچے بلیکش ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے اور انٹی فنگل ہے انٹی وائرل ہے انٹی وائرس ہے انٹی بکٹیریا ہے یہ سکن کی نریشمنٹ کرتی ہے سکن سے اس میں خاص طور پر جو ہے نیگٹیو آئینز موجود ہیں جو سکن پورز سے ٹاکسین سے نکال کر سکن کو ایسا بالکل تازہ فرش کر دیتی ہیں اور اکسیڈن ضرب کرنے کی صلاحیت باڈی میں جسم میں پیدا ہو جاتی ہے دیکھئے کرونا میں کیا ہے کہ جی اکسیڈن پریفیشنسی ہو جاتی ہے لنس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نظام حضم خراب ہو جاتا ہے خانسی فیپڑوں میں آپ کا اگر فیپڑوں سے آکسیڈن کا سسٹم خراب ہوتا ہے تو آپ کی سکن جو ہے وہ آکسیڈن ضرب کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کی باڈی سے آکسیڈن ڈیفیشنسی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی یعنی ختم ہو جاتا ہے آپ کی آکسیڈن جو ہے جو فیپڑوں میں نہیں جاری وہ آپ کی سکن ضرب کر رہی ہے آپ کا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہو جاتا ہے یوں تو یہ سکن کی حوالے سے جو ہے نا بہت لاجواب چیز ہے اسی طرح ہماری جو ہے یہ اسکری کریم ہے یہ دو قسم کی کریمیں ہیں یہ وائٹننگ کریم ہے یہ سکن کی نیشمنٹ کرتی ہے رنکلز پیمپلز سکن لوزنگ بلیک ٹارز کو ختم کرتی ہے سکن کو کلر فیر کرتی ہے اور اسی طرح یہ انسٹنٹ جو ہے یہ اسکری انسٹنٹ کریم ہے سر مختصر سے ہمارے ناظرین کو پیغام دیئے گا وقت ہمارا پروگرام کا ختم ہو رہا ہے ظاہر سے بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں کرنی تھی بلکل بلکل میں ناظرین سے یہی کہ آج کی جتنی ہم نے باتیں کی ہیں آپ اس پر عمل شروع کر دیجئے